یہ شربت استعمال کریں اور رمضان میں پکوڑے سموسے اور گرم چیزیں کھانے کی وجہ سے جو فیس پر دانے بنتے ہیں یا جگر میں گرمی ہوتی ہے اس کو دور بگائیں اور آج کی ویڈیو میں ہی آپ دیکھیں گے کہ املی آلو بخارے کی چٹنی اور املی آلو بخارے کے شربت میں کیا فرق ہے اور اس کو کس طرح سے بنایا اور استعمال کیا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو ہونے جا رہی ہے بہت ہی سپیشل اس کو فل دیکھئے گا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین سوم آمین آج کی ویڈیو ہونے جا رہی ہے بہت ہی سپیشل آج ہم بنائیں گے املی آلو بخارے کا شربت اور اس کے ساتھ ہی املی آلو بخارے کی چٹنی تو چلے آئیں ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میرے پاس ڈیڑ پاؤ آلو بخارہ ہے اور ڈیڑ پاؤ ہی املی ہے ان دونوں کو میں نے رات پر بکو دیا تھا اور اب اس کے سیڈز میں نے نکال دیئے ہیں تمام سیڈز کو اچھی طرح سے نکال لیں اور اب ان دونوں چیزوں کو میں بلندہ جار میں ڈالوں گی اور اچھی طرح سے بلند کر لوں گے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ دونوں چیزوں کو میں نے تھوڑی تھوڑی کوئنٹیٹی میں یعنی کہ ہاف سے بھی کم کوئنٹیٹی نکال لی ہے جس کے ہم چٹنی بنائیں گے املی اور آلو بخارے کے اور یہ جو ہمارے پاس سیڈز تھی اس میں پانی ڈالیں گے اور اچھے طریقے سے اس کو ساف کر لیں گے اب اس پانی کو ہم اس پیسٹ میں ڈالیں گے اور اس کو بلند کر لیں گے بہت ہی زبدست ایزی یہ کھٹا مٹھا شربت بن کا ریڈی ہوتا ہے آپ اسے ضرور بنائیں اور رمضان میں انچوائے کریں تو یہاں پر یہ ہمارا پیسٹ بلند ہو چکا ہے بہت ہی زبدست اچھا سا بن چکا ہے یہ املی اور آلو بخارہ ہم چٹنی میں یوز کریں گے اور اب ہم چلتے ہیں شربت بنانے کی طرف یہاں پر ایک کپ پانی ایڈ کیا ہے اس کے ساتھ ہی ایک کپ چینی ایڈ کی ہے اگر آپ چینی زیادہ استعمال کرتے ہیں تو زیادہ ایڈ کر لیجئے اور اب ہم اس کو ہلائیں گے اور اس کو مکس ہونے تک پکائیں گے چینی حل ہو جائے تو اس میں ایڈ کر دیں گے ہم نمک ہے میرے پاس کالا نمک وہ ایڈ کریں کہ کالے نمک سے املی اور اوبھارے میں بہت زبدستر ٹیسٹ آتا ہے اگر یہ نہیں ہے تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں تو بے بس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینی اچھی طرح سے گل چکی ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے میلی اور آلو بہارے کا شربت بنایا تھا اس کو اس پر ایڈ کریں گے اور اس کو مسلسل ہلاتے جائیں گے رمضان سپیشل اور گرمیوں کے لیے بہت ہی سپیشل شربت ہے یہ آپ اسے ضرور ٹرائے کریں رمضان میں تلی ہوئی چیزیں کھانے کی وجہ سے سٹمک کا ایشو ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی فیس بھی خراب ہونے لگتا ہے فیس پر دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں تو اگر آپ یہ شربت استعمال کرتے ہیں تو آپ ان دونوں چیزوں سے بچ سکتے ہیں اور اس شربت کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے آپ کا رنگ بھی گورا ہوگا املی آلو بخارہ تھنڈی تصیر کا حامل ہوتا ہے اس لیے یہ گرمی میں استعمال کرنے سے اس کے بہت سارے فائد ہے تو بھی بس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جسٹ اس کو پکایا ہے ٹھک ہونے تک ہم نے تقریباً اس کو آدھا گھنٹہ تک پکایا ہے تو اس کی یہ کنسٹنسی آگئی ہے جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آرہا ہے شربت ہمارا بن کر رڈی ہو چکا ہے اور یہ بہت ہی زودہ شربت آپ اسے دو ماہ سے زیادہ تک سیو کر سکتے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں املی کی چٹنی بنانے کے لیے تو املی کی چٹنی کے لیے یہاں پر ہم نے ایک پین لیا ہے اور پین میں ہم نے وہ املی اور الوکھارے کا پلپ ڈال دیا ہے املی الوکھارے کو میں نے بلینڈ نہیں کیا اس کے یہ جو جنگس ہیں یہ موہ میں آئیں گے تو زبدہ سا ٹیس دیں گے اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو بلینڈ کر لیں تو اس میں اب ہم ایڈ کریں گے سپائسی سپائسی میں ہاف ٹی سپون میرے پاس سخمچ پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون نمک ہے اور ون ٹی سپون میرے پاس ہے چینی اور ان تمام چیزوں کو ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اچھے سے پکا لیں گے پکوڑوس موسوں کے ساتھ دی بھلے کے ساتھ فروٹ چاٹ کے اوپر اور چاٹ کے اوپر ڈال کر یہ کھانے والی چٹنی بہت ہی زبدہ فلیور کے ساتھ بن کر ریڈی ہوگی آپ اسے گھر پر ضرور ٹرائے کریں بہت ہی کم بجٹ میں آپ اسے گھر پر بنا سکتے ہیں اس چٹنی کو آپ سکس منت سے زیادہ بھی سیو کر سکتے ہیں تمہیں بس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اسے پکاتے ہوئے تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ ٹھک ہونا شروع ہو گئی ہے شربت کو اور چٹنی کو لانگ لاسٹنگ یعنی کہ سکس منت سے زیادہ سیو کرنے کے لئے آپ اس میں سٹرک ایسٹ یوز کر سکتے ہیں سٹرک ایسٹ سے کوئی بھی چیز خراب نہیں ہوتی آپ اس میں سٹرک ایسٹ یعنی کہ ٹارٹری کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جٹ پٹ اگدم سے فلیور فول بن کر ریڈی ہو چکی ہے ہماری یہ چٹنی جو کہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور اس کے ساتھ ہی آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے چٹنی ہماری بالکل ریڈی ہے اسے ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور اس کے ساتھ ہم سرب کریں گے شربت جو کہ ہم نے بنا کر رکھا ہے آپ دے سکتے ہیں شربت ہمارا ٹھنڈا ہونے کے بعد کافی ٹھک ہو چکا ہے ایک ادت گلاس لیں گے ہسپس ضرورت اس میں آئس کیوب ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی تھری ٹیبل سپون تقریباً اس میں ہم نے جو شربت تیار کیا ہے وہ ڈالیں گے اور اس کے ساتھ اس میں ایڈ کریں گے پانی اور ہلائیں گے بہت ہی زبدہ تھنڈی تھنڈی تاثیر کا حامل تھنڈا یاک شربت ہمارا بان کر رڑی ہے جسے آپ رمضان میں رمضان کے بعد اس شربت کو بنائیں استعمال کریں اور صحت اور مزہ ایک ساتھ پائیں اور اس کو سیو کرنے کے لیے آپ کسی بھی اس کو ایرٹائٹ بوٹل میں ڈالیں اور سیو کر لیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا شربت کے ساتھ ساتھ زبدہ سی کھٹی مٹھی چٹنی بھی ہماری ریڈی ہے تو آپ اسے سکس ون سے زیادہ بھی سیو کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو آج کی ریسی پیز پسند آئی ہوں گی ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کریں اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھئے گا اور امزال و مبارک کے مہینے میں ہمیں بھی خصوصی دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملیں گے ایک نیو ریسپ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ